جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کے وجہ سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئٹا میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے بھائی اے کرونا وائرس ہے اے جھوٹے سارا جھوٹے اے اللہ کا عذاب ہے اے مسلمان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کامان بند ہے غریب ایران ہے کدھر جاوے گر جاؤ ماں مار کر نکالے گا بھائی را جاؤ پولیس مار کر بولے گا گر جاؤ بند ہے رانی کام نہیں ہے کسارا دین گرمی بیٹا ہے لوگ کا دماغ خراب ہو ابھی یہ کرونا وائرس نہیں ہے یہ ملوگو کا عمل ہے یہ ملوگو کا عذاب ہے یا اللہ کا طرف سے امت پر عذاب آیا ہوئے امارے کو والا کر جوئی ما چیز نہیں ہے ما چیز کا ایک دانا والا کر ریلا دیا ہے ساو جگا گیا بولا با ایدر راشن دی را ایدر ساو جگا گیا والا کر ای جگا می راشن می گیا یہ تو یہ چھوٹے کارواری جو ہے دکاندار وہ بیچارہ اکثر دکان کرائے والے ہیں اور ہم لوگوں نے جن مکان جو جس کو کرائے ہم لوگ دیتا ہے مکان جو دکان کا مالک ہے ہم نے کہا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ کچھ اس میں تخبیب کر لیں یا اس مینے میں چھوڑ دیں اس کا حکمت جو ہے ایک مینے کی گیس کی بل اور کیا نام ہے بجلی کا بل نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ہم آسیہ آزار پچاس آزار چھالیس آزار دیس بیس آزار تیس آزار چھوڑ دیں تو حکمت اس کے لئے تیار نہیں ایسے ہم اس روڈ پر ہم ہر چھوٹے دکاندار ہیں آج جو ہے راسن لینے کے لئے مجبور ہے لوگوں کو اشناتکار دے کر کے عزت والے ہیں پردے والے ہیں کسی کھکے بھی نہیں سکتا ہے اور دکاندار جو ہے اپنے اشناتکار لوگوں کو دے کر کے راسن لے کے جا رہے ہیں اللہ ان کے تاجر ہے کسی کھکے بھی نہیں سکتا ہے اور آج جو ہے وہ راسن لینے پر مجبور ہے تو ہمارے تو یہ عرض ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہ بلے ہیں یہ محف کر لیں دیکھیں وہ جو اسنشل کموڈٹیز ہیں جن کے بغیر سروائیول مشکل ہے جس میں ایڈیبل آئیٹمز آتے ہیں کھانے پینے کی جتنی اشیاں ہیں ان کی دکانیں کھلی بھی ہیں پرچون کی دکانیں راشن کی دکانیں میڈیکل سٹورز کھلے ہوئے ہیں پنسار کے سٹورز کھلے ہوئے ہیں ابھی تو جب سے کنسٹرکشن کی اجازت ملی ہے تو تھوڑے بہت بلڈنگ میٹیریل بھی جہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ والی دکانیں بھی کھلی ہوئے ہیں اس کے علاوہ چونکہ لوکسٹ آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے ٹڈی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑی ہیں تو سپری ریلیٹڈ جو بھی مشینری فروخت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑی ریلیف دی گئی ہے اور ذرعی جو ایکوپمنٹ ہے وہ بھی کھلاوا ہے تو لوگوں کو ہم فیسیلٹیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن کو بھی انشور کروانا ہے تو اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو دکانیں کھلی ہوئے ہیں ان میں بھی جو پروپر میکنزم ہے صفائی کا اور سینٹائزیشن کا فیومیگیشن کا اس کو پورا کریں کوشش کریں کہ اپنی دکانوں کے باہر سرکلز لگائیں دکانوں کے اندر سرکلز لگائیں ڈسٹنس پر سرکلز لگائیں سرکلز لگائیں